میں سوچ رہا ہوں کہ میں چیتا کو مرچ کر دوں فوکس کے ساتھ تب ہم لوگ کیا ملے گا ویٹس ہیں گائز ہم لوگ سب سے پہلے فوکس کو مرچ کرنے والے چیتا کے ساتھ اور گائز آئی ہوب کہ ہم لوگو یہاں پر ایک بہت بڑی آسا یونٹ مل جائے گا پھر اس کریچر کو ہم لوگ جائیں گے اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑوانے کے لیے اوکے یہ سویٹ فوکس بن چکا ہے اور یہ یہاں کتنے سٹار ہے آتے ساتھ ہی کتنا لیجنڈری یونٹ مل گیا اور ہموں پر یہ پورا کا پورا ایٹ سٹار یونٹ ہے اس کو سیف کرتے ہیں گائز ایٹ سٹار یونٹ اور ذرا اس کی پاورز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں بھائی ڈوج تو اس کا بہت اچھا ہے گائز ہم لوگ اس کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں اور ابھی ہم لوگ ایک اور یونٹ بنانے والے ہیں جو ہم لوگ ابھی تین یونٹ بنائیں گے نا ان تین یونٹ کے ساتھ ہم لوگ کو بیٹل جیتنا بھی ہے میں آپ کو بتا تو ہم لوگ یہاں پر سٹنگ رے کو مرش کرتے ہیں ڈو آف کے ساتھ ٹھیک ہے سنچے لیکن ابھی ہم لوگ جو بھی بنا رہے ہیں ہم لوگ کو بھائی انہی کے ساتھ بیٹل کرنی ہے ٹینچن نہیں مطلو یونٹ بھی بہت خطرناک بنے کا ہے ٹھیک ہے گائز لیٹس سیکھیں یہ کتنا سٹار ہے ایک میرے یہ مجھے دینجرس تو لگ رہا ہے لیکن یہ یہاں پر فائیو سٹار سکس سٹار سیون سٹار ایک منٹ سیون سٹار لیجنری یونٹ کیا بات ہے بھائی ہم لوگ کو یونٹس اچھے تو مل رہے ہیں لیکن اس کے ذرا ٹیکس دیکھتے ہیں یہ یونٹ اچھا ہے لیکن اس کا دوچ جس تین کا ہے ٹھیک ہے گائز ابھی کے لیے اس کو بند کرتے ہیں اور ایک اور یونٹ بناتے ہیں ہم لوگ نے یہاں پر تین یونٹ بنانے ہیں اور یہ ہمارا آخری یونٹ ہونے والا ہے میں تو کہتا ہم لوگ ٹیریس کے ساتھ کسی کو مرش کر دیتے ہیں لیکن ہم لوگ ٹیریس کے ساتھ کس کو مرش کریں گیار جب ٹیریس کو اور اس کو مرش کر دیتے ہیں بھائی یہ نا کچھ اچھا یونٹ ہی بنے گا اچھا یونٹ بنے گا چلو کہ ایسے اڑنے والے ڈینوسور کو ٹیریس کے ساتھ مرش کر دیتے ہیں اور لیٹس سی کہ اس دب ہم لوگو یہاں پر کون سا یونٹ ملتا ہے لیٹس گو یہاں پر ہم لوگو ملچ اورے بھائی ڈریکن تو نہیں مل گیا پاپ رہ پاپ یہ دیکھنے میں تو بہت ڈینجرس ہے لیکن یہ جس 4 سٹار ہے اس کو مجھے سیف کرنے دے اس کے پاس کی اٹیکس دیکھتے ہیں نہیں یہ اتنا زیادہ سٹرونگ دونے یہ جب کوئی بات نہیں ہم لوگ اپنے تین یونٹ سیلیٹ کرتے ہیں جو ہم لوگوں نے ابھی ابھی بنائے ایک تو ہم لوگوں نے اس فاکس کو بنایا تھا ٹھیک ہے اس کو ایٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگوں نے یہاں پر ایک اس کو بنایا تھا ہم لوگ ایک اس کو ایٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک ڈریکن ٹائپ دکھتا ہوا یونٹ بنائے تھا لیکن یہ جس لیول 4 ہے تو کوئی بات نہیں اب ہم لوگوں انہی کے ساتھ بیٹل کو جیتنا ہوگا پوچھے لگ رہے ہیں اس طرح ہم لوگ نہیں جیت پائیں جو ابھی ہم لوگوں کو جیتنا پڑے گا تو فکر مت کر تو سب سے پہلے اس کا اٹیک دیکھتے ہیں سپیڈ ایلیوزن یہ والا اٹیک بھی اچھا ہے یہ والا اٹیک بھی ڈینجرس لگ رہا ہے اور اس کا یہ والا اٹیک بھائی صاحب گائز اس کے سب سے الٹیمیٹ اٹیک یہ ہیں تو ہم لوگ سب سے پہلے سینٹر والے کا اٹیک کرتے ہیں لیکن یہ کس کے اوپر کریں گا جب ایک اور دو بھائی ہم لوگ دو یونٹس کو اٹیک کرنے والے ہیں کیا ایک واپ فورت بارہ کا اٹیک ایک منٹ بارہ کا اٹیک تو اس کے اوپر کیا لیکن دوسرے کے اوپر اٹیک کیوں نہیں کیا دوسرے کے اوپر اس نے کوئی اور اٹیک کیا ہے وہ دیکھو اس کا ایکوریسی زیرو کر دیا باپ رے باپ گائز اس نے اگلے کا ایکوریسی ہی زیرو کر دیا مطلب یہ جو سینٹر والا جب بھی اٹیک کرے گا اس کا اٹیک تو مجھے لگنے ہی نہیں بھالا لیکن یہ اب بدلہ لیں گے میرے سے ارے وہ دیکھو ہما اس نے اپنا ایکوریسی بہت انکریس کر دیا اس نے تو ایکوریسی انکریس کر دیا لیکن بھائی یہ مر جائے گا آرے ہما میں تو کرتاو ڈراغن والا اٹیک کرتے ہیں آکے اس کا ایمبوش لیکن یار ہے اس کا ایمبوش ابھی ہم لوگ یوز نہیں کرتے ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ فوکس کو یوز کر لیتے ہیں اور سپیڈ الیوجن گائز یہ سپیڈ الیوجن پتا نہیں کیا کرے گا ویٹا سیکڑ میں نے سپیڈ الیوجن کے اوپر کلک تو کیا یہ دیکھو بھائی اس نے نا تینوں کے اوپر اٹیک کیا ایکوریسی ان تینوں کا خراب ہو چکا ہے اور یہ تینوں کے تینوں اٹیک نہیں کر پائیں گے آرے لیکن ہمارا اٹیک بھی نہیں ہوا لیکن امار بھائی ان سارے کے سارے یونٹس کو ہم لوگوں نے سٹنڈ کر دیا بھی وہ کوئی بھی باری نہیں کر سکتے اس لئے گائے دوسری باری بھی مجھے مل گئی ہائی یہ اٹیک تو گزادی اچھا تھا اگر ابھی ہم لوگ اس ڈریگن کا سب سے بیسٹ اٹیک کرتے ہیں اور وہ اٹیک میں اس کے اوپر کرنے والا ہوں کم سے کم ایک کو تو مارے نا اس کے بعد گائے دیکھا جائے گا چلو ایک تو مارا گیا ایک کو ہم لوگوں نے ایلیمنیٹ کر دیا چلو بھائی نکل یہاں سے لیکن ہمارا ڈریگن یہاں پر گائے کیسے ہو گیا ارے ہمار بھائی یہ انٹچیبل ہو چکا ابھی اس کے اوپر کوئی بھی اٹیک نہیں کرے گا بھائی سام مطلب ڈریگن کے اوپر کوئی بھی اٹیک نہیں کرے گا اگلی تین باری کے اندر تین باری کوئی اٹیک نہیں کرے گا پھر پرابلم ہی ختم ہو گیا اس لیے ابھی ایک تو اس کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں اور ایک تو اس کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں اور یہ جو بیج والے ہیں اس کو بارہ کا ڈنمیج ہو بچ گیا گائیس انہوں نے ڈوچ کر لیا اگر دوسرے والا ڈوچ کر پائے گا اس کے اوپر ہم لوگوں نے اٹیک تو کیا لیکن اس کا ایک Revolution ہوں نے ختم کر دیا آ راше لیکن ہیں امائا پہ ان کو سٹنڈ کرو میں نے ان کو سٹنڈ کر رہا ہے بھائی کوئی بھی اٹیک کری نہیں پا رہا ارے اس طرح تو ہم لوگ ان کو سٹنڈ کرتے رہیں گے اور یہاں پر کوئی بھی ہمارے اوپر اٹیک کری نہیں پائے گا آنا چوب یہاں پر ان کو دوبارہ سے سٹنڈ کرتا ہوں دیکھنا گائز میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا اب گائز یہ اس کو ڈیمج کرے گا اور ساتھ میں مجھے ان دونوں کو سٹنڈ کرنا ہے مطلب کہ یہ دونوں کے دونوں میرے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے ہیں ان کی باری ضائع ہو جائے گی لیکن اماں پہ آپ نے ان کو سٹنڈ نہیں کیا آپ نے اپنے ڈریکن کو انٹچے پل بنا دیا آرے ہاں مجھے ان کو سٹنڈ کرنا چاہیے تھا کوئی بات نہیں کہا سٹنڈ ہمارا فوکس کرے گا اس نے سٹنڈوں نہیں کر دیا آرے آمان پہ اس کو نہ آپ سٹنڈ کر دو تھا کہ ارہاں بھا یہ لوگ باری کری نہ سکیں ہاں سنچین یہ اچھا ایڈیا ہے ان کو باری ملنی نہیں چاہیے بھائی ان کو سٹنڈ کر کے بار بار ایلیمنیٹ کرتے ہیں اوکے لیٹس گو گائز تو پھر ہم لوگ سپیڈ ایلیوجن کیسا جانے ابھی ہم لوگ نے ان کو دوبارہ سے سٹنڈ کر دیا ہے اب یہ لوگ اٹیک کریں نہیں سکیں گے دیکھنا گائے چیسے ہماری ترن کمپیٹ ہوگی اس کے بعد یہ لوگ بولیں گے بھائی دشمند اٹیک کریں نہیں سکتا ہے تو دوبارہ سے مجھے میری بھاری مل جائے گی لیکن اس کا ہیلتھ کم ہو رہا ہے مجھے کوئی ایسا اٹیک کرنا ہے جس سے میرے یونٹس کو ہیلتھ مل جائے لیکن یہ والا پتہ نہیں اپنے آپ کو ہیلتھ دے گا یا پھر کسی اور کو بھی ہیلتھ دے گا میں تو کہتا ہوں اٹیک کرو ایک یونٹ اگر ہمارا مر بھی جائے گا تب بھی پرابلم نہیں تو پھر ٹھیک ہے اس کو ختم کرتا ہوں گائز اس چھوٹے سے ریبیٹ کے پر ڈوج کر رہا ہے ہائے صاحب گائز یہ ڈریگن کا اٹیک بورا ہے ہمارا ایک یونٹ یہاں پر مارا جا چکایا یہ کیا بات ہے گائز ہمارے ایک یونٹ مار گیا لیکن ان کی باری یہاں پر چلنے نہیں والی ان کو تم باری تے ہیں سٹنٹ کر دو نہیں تو یہ لوگ آپ کے اوپر اٹیک کریں باری میں لینے نہیں دوں گا Belt Dک اچھوٹے میں ان کو اتنا سٹنٹ کر کے رکھوں گا کہ ان لوگوں یہاں پر باری ملنے ہی نہیں والی بھائی 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 تے ہیں بھائی بھائی تم باری کرو ایسی کی دیسی اوکی آئی ہوب کہ اس کو ڈیمیج ہوگا اس تفہہ بھائی ون کا ڈیمیج یہ کیا بات ہے بھائی ون کا ڈیمیج ارے ون کے ڈیمیج سے کیا ہوگا یار رک جا چوب ان کو دوبارہ سے سٹنڈ کر لوں کیونکہ بھائی یہ لوگ اگر دوبارہ سے باری کرنے لگ جائیں گے نا تب پرابلم ہو جائے گی آرے لیکن آرہ وہاں پہ ایک کو تو ہم لوگ سٹنڈ کری نہیں پائے ہاں ایک کو تو سٹنڈ کری نہیں پائے بھائی اٹیک کچھ کریں گے ان کا باری نہیں آنے والا بھائی اٹیک کرتے رو اسے آرے لیکن اور رہے باب ٹھیک اب باری میل گئی ہاں mobilize اور میں بنچے رکھ کریں گے دوبارہ سے سٹنڈ کر کے مار اور جائے شے آرہاں PM اس کو سٹنڈ کرنا بہت ضرور ہی اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر دیا ربا اس کا ڈیفینس بہت زیادہ انکریز ہو چکا پہلے تو میں اس کو سٹنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بھائی اس کو باری ملے ہی نہ اگلی تین باری یہ باری کرنی پائے گا میرے خیال سے ڈریگن کا اٹیک اس کو ہو جائے گا یہ سٹنڈ ہو چکا ہے اور ڈریگن پتہ نہیں اس کے اوپر اٹیک کرے گا کہ نہیں کرے گا دکھنے میں تو یہ ڈریگن ہے آرے لیکن ہے ربا بھی اس تفہن ہم لوگوں نے ان کو بہت برے طریقے سے ایلیمنیٹ کیا ہانا سنچن بہت زیادہ برے طریقے سے ایلیمنیٹ کیا نہیں بھائی اس کا اٹیک کرنے والوں اور فوسل فیوری کا اٹیک کروں گا جہاں کے بھائی مار اس کو بارہ کا ڈیمیج ہے بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور گائے یہ بھی مار دیا آٹھ کا ڈیمیج ہوا بھائی ویٹا سیکنڈ یہاں پر تو یہ اوگرے لوڈ آ چکا ہے اور یہ کیا ہے پلازما پلازما کے ساتھ کسی کو مرش کرنے کے بعد بڑی آسا یونٹ ملتا ہے اور ہم یہاں پر گاڑی بھی آ چکا ہے ہاں چو گاڑی بھی آ چکا ہے ٹرٹل آ چکا ہے سٹو بیری آ چکا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر تین ایسے یونٹ بھائی رائنو کو آگ کے ساتھ مرش کریں گیا آرے پہلے سوچ لیتے ہیں مویے ہم لوگ کس کو کس کے ساتھ مرش کریں گے نینجا کو اور پینثر کو مرش کرنے کے بعد گیس ٹین لیول کا یونٹ ملتا ہے یہ مجھے پتا ہے یہاں پر اورکہ بھی آ چکی ہے لیکن ابھی ہم لوگ نینجا کو پینثر کے ساتھ مرش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم لوگوں سپریم ٹین سٹار یونٹ ملتا ہے یافعہ نہیں ملتا میں نے نینجا کو اور پینثر کو مرچ کر دیا یہ تو یہاں پہ بلیک پینثر لگ رہا ہے مجھے اوکے فور سٹار فائی سٹار سکس سٹار سیون سٹار ایٹ سٹار نائن سٹار اور گائز یہ ٹین سٹار ہم لوگوں سپریم یونٹ مل چکا ہے اس کے ساتھ ہم لوگ بیٹل کرنے والے آگے کی طرف اس کو سیف کر لیتے ہیں اوکے لیٹس کو اس کو تو ہم لوگوں نے سیف کر لیا اس کی اٹیکس دیکھو بھائی کیا مس اٹیکس ہے گائز بہت مزا آنے والا ہے ہمارے پاس ایک تو ٹین سٹار یونٹ آ چکا ہے ہاں چوب ایک اور ٹین سٹار یونٹ یہاں پر بن سکتا ہے کیا لیٹ می سی میں تو کہتا ہم لوگ پلازما کو مرچ کرتے ہیں پلازما کو کس کے ساتھ مرچ کریں گے لیکن میں تو کہتا ہم لوگ پلازما کو ہم لوگ پائی ریٹ کے ساتھ مرچ کرتے ہیں اوکے پائی ریٹ اور پلازما کو مرچ کرنے کے بعد یہاں پر کیا ملے گا چلو کم سے کہا ہمارے پاس ایک تو ٹین سٹار یونٹ آ چکا ہے ہم لوگ بیٹل میں جی چاہیں گے ارے یہ بھی کچھ زیادہ ہی بھائی انکل لگ رہے گائز لیکن یہ یہاں پر فور سٹار یونٹ ہے اوکے ٹھیک ہے اس کو بھی سیف کر لیتے ہیں اور اس کے ذرا اٹیکس دیکھتے ہیں ارے نہیں یہ بھی اچھا یونٹ ہے گائز اتنا برا نہیں ہے میں تو کہتا ہوں ہم ابھی ہم لوگ گاڑی کو مرچ کرتے ہیں گاڑی کو کس کے ساتھ ہم لوگ اوگرے کے ساتھ مرچ کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں ننجا کو اور اوگرے کو مرچ کرتے ہیں کچھ اچھا ہی ملے گا لیکن یہاں پر انٹ بھی تو ہے گائز یہ انٹ چھوٹی سی ہے لیکن مجھے پتا ارے ایک منٹ ویٹ ایک سیکنڈ اگر ہم لوگ پلازما کو مرچ کریں بورزوئی کے ساتھ تو آئی گیس ہم لوگو ٹین سٹار یونٹ مل سکتا ہے آرے نہیں مل سکتا ہمار پر مرچ مات کرنا میں نے تو مرچ کر دیا مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ٹین سٹار یونٹ ملے گا آرے باب رے باب یہ کیا بنا دیا ایک منٹ تین سٹار چار سٹار پانچ چھ سات آٹھ نو اور بھائی صاحب یہاں پر دیکھ لو سارے کے سارے دس سٹار یونٹ بن گیا دو سپریم یونٹ ہم لوگوں نے بنا دیئے آرے یہ تو بہت زیادہ سٹرونگ لگ رہا ہے اور سنچین تو یہ بورا تھا کہ امان بھائی آپ کو نہیں ملے گا ایسے ابھی مجھے اورکا کو بھی مرچ کرنا تھا فائر کو میموٹ کو بھی مرچ کرنا تھا لیکن اب ہمارے پاس گائز تین یونٹس آ چکے ان کے ساتھ بیٹل کرنا پڑے گا ہمارے پاس ٹین سٹار کتنے یونٹس ہو چکے ایک منٹ چوب ہم لوگوں نے جو ابھی ٹین سٹار یونٹ بنایا تو اس کو سیو نہیں کیا آرے نہیں ہم لوگوں نے اس کو سیو نہیں کیا آرے یار واپس پیچھے کے طرف جا کر اس کو بنانا پڑے گا کیونکہ گائز میں نے اس کو سیو ہی نہیں کیا آرے پلازما کو ہم لوگوں نے مرچ کیا تھا اس ڈوک کے ساتھ اور ہم لوگوں کو ٹین سٹار یونٹ ملا تھا گئیز ٹین سٹار یونٹ مل تو گیا ہم لوگوں نے سیو ہی نہیں کیا ٹھینک گوڑ مجھے کومبینیشن یاد تھا نہیں تو بھائی صاحب یہ دوبارہ یونٹ کانسے ملتا ہم لوگوں کو لیٹس کو گائز یہ ہم لوگوں کو سپریم ملا تھا اور میں نے جلدی جلدی میں اس کو سیو ہی نہیں کیا تھا اب میں نے اس کو سیو کر لیا ہے ہمارے پاس 10ی لیول کے دو genetics آ چکے ہیں اور ہمیں دونوں کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہموں نے تیسرہ کونسا ind jaar تھا آرے تیسرا ہے راما پہ ہم لوگوں نے یہ والے یونٹ کو بنایا تھا اوکے یاس گائز ہم لوگوں نے اس کو بنایا تھا تین یونٹ کے ساتھ کرتے ہیں بیٹل ہمارے پاس ٹین سٹار کے دو یونٹ سے مطلب سپریم دو یونٹ سے ان کو مار کے رکھ دیں گے بھائی بہت مزا آنے والا لیکن ہمارے ٹین سٹار کے یونٹس گائز بہت زیادہ نیو ہے مطلب کے لیول ون کے اوکے گائز ٹین سٹار پلازوئی کا جو اٹیک ہے وہ انرجی سرچ ہے پتہ نہیں یہ انرجی سرچ کیا کرے گا میں اس بیچ میں اٹیک کرتا ہوں میرے خیال سے کہتے ہیں زیبرا اور یہ کیا کر دیا سب کو ڈیمیج کر دیا یہ تو بہت برا اٹیک یہ کیا کر رہا بھائی تو ایک کو ایلیمنیٹ کر دیا اور سب کو سیون کا ڈیمیج کر دیا ہمارے بندوں کو بھی پیل دیا اس نے تو پاگل ہے پلازما اٹیک چاروں طرف اٹیک کرتا مجھے اپنے یونٹس کو دیفنڈ کرنا چاہیے تھا پہلے اور اس کے بعد یہ اٹیک کرنا چاہیے تھا یہ چھلی بھی بہت اٹیک کر رہی ہے ایک سیکنڈ چھلی کا گیم بجانا پڑے گا میرے ایک بندے کو اس نے سٹنڈ کر دیا اور ہمارے پر یہ کیا ہے سارے کے سارے یونٹس مر گیا بھائی صاحب ایک منٹ ہم لوگ جیت گئے پلاز زوئی نے ہمارے اس یونٹس کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا اور دوسروں کے یونٹس کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا ابھی ہم لوگ پلاز زوئی کے ساتھ اٹیک نہیں کریں گے کیونکہ پلاز زوئی ہم لوگ کو پیل دیتا ہے ہم لوگ یہاں پر اپنے شیڈو پاؤنچ کے ساتھ اٹیک کرنے والے ہیں لیکن یہ شیڈو پاؤنچ کا کرتا ہے ارے اس کا ہیلتھ دیکھو 23 کا ہے آرہ یہ تو میس ہو گیا اوکے ویٹا سیکن یہاں پر دوسرے کو تو اٹیک ہو گیا دیکھتے ہیں اس کو ڈیمیج کیتنا ہوا ارے اس کو کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہوا لیکن وہ سٹنڈ ہو چکا ہے اگر تو وہ سٹنڈ ہو چکا ہے مطلب کہ وہ اٹیک نہیں کرے گا لیکن یہ میوزک بجا رہا ہے اور میوزک بجا کر بھائی صاحب اس نے اپنے ڈیفنس کو تین گناہ زیادہ کر دیا پہلے رامو پہ آپ اپنے بندوں کو سیف کر لو تھوڑا سا سیکیور کر لو اس کے بعد پلاز زوئی کے ساتھ اٹیک کر دو پلاز زوئی کے دوسرے اٹیک دیکھتے ہیں چارج ایکو یہ کیا ہے 23 کے اوپر اٹیک کرتا ہوں گا جس کا ہل 23 کا ہے چارج ایکو پتہ نہیں کیا کرے گا یہ اسٹے اٹیک ارے بھائی نو کا اٹیک کیا لیکن یہ 9 کا جسٹ ایک یونٹ کے اوپر اٹیک کیا مجھے لگ رہا ہے کہ پلاز ہوئے گا وہ اٹیک کرنا پڑے گا کہ سب کو ڈیمیج کر کے ایلیمنیٹ کر دے اس نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا ابھی اس کا ڈیفنس بہت انکریز ہو چکا ہے جب رک جا پلازما بوٹی ریڈ یہ پتہ نہیں کیا کرے گا یہ بھی اسی کے اوپر اٹیک کرتا ہوں اور اس کے اوپر اٹیک کرتا ہوں لیٹس سی کہ پلازما بوٹی ریڈ ان کو ڈیمیج کرتا ہے کی نہیں کرتا اوہ بھائی صاحب گائز 12 کا اٹیک ہوا اوکے ایک کے اوپر 12 کا اٹیک ہوا اور دوسرے کے اوپر 11 کا اٹیک ہوا یہ کتنا ڈینجرس ہے یہ مزاق نہیں ہے بھائی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی عام یونٹ ہے لیکن اس نے تو پیل کے رکھ دیا ان کے یونٹس کو لیکن ہمارے پلازوئی کو یوز کرنا بہت ڈینجرس ہے ہاں بھائی پلازوئی کو یوز کرنا بہت ڈینجرس ہے وہ ہمارے یونٹس کو بھی پیل دیتا ہے آرے وہ دیکھو ہمارے پا ایک یونٹ مارا جا چکا ہے بھائی صاحب گائز یہ میرا نیکسٹ بیسٹ یونٹ ہونے والا ہے پلازما بوٹی ریڈ اس کا ہمارے پا دوسرا کوئی اٹیک کرتے ہیں اوکے یہ والا اٹیک کرتے ہیں اور یہ والا اس گھوڑی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جس کا ہیلتھ پندرہ کا ہے اس کے بعد گائید ہم لوگ پلازوئی کا اٹیک کر دیں گے آئینو کہ پلازوئی ہم لوگ کو بھی پیل دے گا لیکن گائید ان کو بھی چھوڑے کا نہیں ہم تو ڈوبیں گے سنم تمہیں بھی ساتھ لے کر ڈوبیں گے میں تو قطعہ موہ پلازوئی کا اٹیک کر دو ابھی ان کا باپرے باپو اپنے ہیلتھ کو انکریز کر رہے بھائی کتنا تم لوگ اپنے ہیلتھ کو انکریز کرو گے ہیلتھ کو انکریز کرنے کے بعد اٹیک بھی کر رہا ہے ایک منٹ تمہارا گیم بجاتا ہوں میں ذرا لیکن پلازوئی کو تو یوز کرنے کی ضرورتی نہیں ہے پلازوئی کو بوٹی ریٹ کرتا ہوں اور گائید وہ ہم لوگ کرنے والے ہیں اس کے اوپر اور پھر اس کے اوپر سب سے پہلے تو گھوڑے کو ڈیمیج کرتے ہیں کرنے والوں میں مجھے پتا ہے کہ وہ یونٹ مر جائے گا ہاں ہمارے یونٹ کو بھی ڈیمیج ہوگا پلازوئی جو ہے پاگل ہے گائید وہ اپنے یونٹ کو بھی پیلتا ہے ارے اس نے پلازوئی کی اوپر اٹیک کیا بھائی صاحب پلازوئی بتا کے تو کتنا سٹرونگ ہے یہ کچھ زیادہ خطنک اٹیک ہے ہاں آئی نو چوب کہ یہ خطنک اٹیک ہے لیکن یہ ہمارے بھائی صاحب گائید ہمارے یونٹ کو بھی پیل دیا لیکن اس کا یونٹ یہاں پہ مارا جا چکا ہے تو دونٹ وری گائید ہمارے یونٹ کا ہیلتھ کم ہوا ارے بس کر دے بھائی پلازوئے ایٹین کا ٹیم کیا مست یونٹ ہے بھائی ایٹین کا ڈیمیج اور اس کے اوپر بھی اس نے ڈیمیج کیا تھا کیا مست یونٹ ہے یہ یہ کسی کو بھی آرام سے ایلیمنیٹ کر سکتا ہے لیکن گائید آج کے لئے صرف اتنائی باقی کی بڑی ایسی ویڈیوز آنے والی ہیں بہت ہی جلد تو جلی سے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے بابائی